چلیئے آج جان لیتے ہیں کہ محلاؤں کے آخر کن انگوں پر تلکہ ہونا بھاگ گشالی ہوتا ہے گال سائد محلاؤں کے سریر میں ان جگہوں پر تلکہ ہونا شب مانا جاتا ہے یا آشکت ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں بھاگ گشالی ساری جانکاری سارے رہت سچپی ہیں اسی ویڈیو کے اندر تھوڑا سا سمیں نکال کر انتے تک دیکھنا ہے نا اس ویڈیو کو کئی سارے راج کھلیں گے اس ویڈیو میں ہر تل کے پرتیک انگے کے بارے پر جانکاری دی جائے گی اور جانیں گے کہ کن انگوں پر تلکہ ہونا شب ہوتا ہے یا آشکت ہوتا ہے ساری جانکاری آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی بس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں ساری جانکاریاں دی جائیں گی کمنٹر باکس پر جلدی سے لکھ دیں جے سری رادے کرشن جے سری رام جے باگیشور دھام کی جے ماتا لچھمی کی آیا جانتے ہیں کہ شریر کے انگوں کی بناوٹ اور شریر کے کن انگوں پر چندکہ ہونا تل کا بہت سبھ یاسوب ہوتا ہے تقریبا ہر انسان کے سریر پر کہیں نہ کہیں تل جرور ہوتا ہے سامحے کے ساتھ یہ تل سریر پر بنتے بھی ہیں اور مٹ بھی جاتے ہیں ائی بار یہ تل محلاؤں کے چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند بھی لگا دیتے ہیں جی ہاں کئی بار محلاؤں کے چہرے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں تل لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ تل محلاؤں کا بھاگ چرطر اور بھوش بھی بتا دیتا ہے محلاؤں کے سریر کے انگوں پر تل کا جو دسیہ دھار پر کوئی نہ کوئی جرور مہت تو ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں انہیں کے مادہم سے کی چہرے پر پائے جانے والے تلیوں کا شیدہ سممند بھاگ سے ہوتا ہے اگر کسی محلے کے داہنے گال پر تل ہوئے تو یہ ان کے چہرے کی آکرشن چھمتا کو مجبوط کرتا ہے ایسی محلاؤں آکرشن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بھاگ سالی مانی جاتی ہیں دائیں اور بائیں گال پر تل کا ہونا دائیں گال پر تل والی محلاؤں کافی انساست اور اپنے جیون میں کافی سنگھر سکننے والی ہوتی ہیں ایسی محلاؤں اپنے جیون ساتھی کے پرتی وفہ داری بھی ہوتی ہیں اور ہر مشکل سمعے میں ان کا ساتھ بھی نہیں بھاتی ہیں جبکہ اگر کسی محلاؤں کے بائیں گال پر تل ہوتا ہے تو وہ محلاؤں آرام کی جندگی اور سکھی جیون جیتی ہے اور ساتھ ہی کافی کھرچیلی ہوتی ہے ہونٹھوں کے اوپر تل کا ہونا جی ہاں جن محلاؤں کے ہونٹھوں کے اوپر تل ہوتے ہیں وہ کافی لوگ پریے مانی جاتی ہیں اب بیڈیو کو پورا دیکھ لینا آج جانے گے شریر کے انگوں کی بناوٹ اور انگوں پر تل کا ہونا سارے انگوں پر تل کے بارے میں جانیں گے اور اب چلیے جانتے ہیں کہ ماتھے پر تل کا ہونا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلاؤں کے لڑکیوں کے ماتھے پر تل ہوتے ہیں تو وہ کیسے مان جاتی ہیں سو بھاک میں اگر کسی محلاؤں کے ماتھے کے داہینی طرف تل ہے تو ایسا مانا جاتا ہے ان کے اوپر محلہ چھمی کی کراپہ میں سب بنی رہتی ہے اس طرح کی محلائیں اپنی جندگی میں ہر ایک سورت حاصل کرتی ہیں اور مقام اپنی محنت کی وجہ سے پاتی ہیں یہ جندگی کے کسی بھی مقام کو حاصل کرنے کے بعد محنت کرنا نہیں چھوڑتی ہیں اگر کسی محلہ کے بائیں گال پر تل ہے تو یہ درس آتا ہے کہ انہیں جندگی میں کافی مسکینوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب جانتے ہیں سینے پر تل ہونا جی ہاں اگر کسی محلہ کے دیکھئے سینے پر تل ہو تو ایسی محلہیں کافی بھاگشالی بھی مانی جاتی ہیں جی ہاں محلہوں کے سینے پر تل ہونا بھاگشالی کا سوچک ہے اس طرح کی محلہوں کو جیوانی چھاؤں سے بھرپور ہوتا ہے اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں ایسی محلہیں اپنے سنگھرس کے دم پر اپنا نام اور مقام کو حاصل کر پاتی ہیں بھاستہ تک دیکھ لینا ویڈیو کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور ساری جانکاریاں سمجھ میں آ جائیں گے اسی ویڈیو کے مادیہم سے ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے اور سسکرائب کرنے چینل کو ایسی گیان بھکتی جانکاریاں گیان پانے کے لیے ویڈیو ویڈیو کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس پر جلو لگ دیں جائے سری رادی کرشن چلیے جانتے ہیں کچھ اور بشیش مہت اور کچھ نئی جانکاریاں ہر بیکتی کے سریر کے انگوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے ساتھ ہی سریر کی بھیلنے چگہوں پر نشان تل آدھی بھی ہوتے ہیں ان سبھی سے پتہ چلتا ہے کہ جاتک بھوش ایسا ہوگا اسے اپنے جیون میں کتنی دھندہ اولت سفالتا سمپتی سکھ ملے گا سمدرک ساس ترمیس بارے میں بہت بستار سے جانکاری دی گئی ہے آگے جانتے ہیں کہ شریر میں کون سے تل بیکتی کو امیر بناتے ہیں یا اسے بھاگ شالی سریر کا بہت سنبید انسل حصہ مانی جاتی ہیں جن لوگوں کی آنکھ کی پلک پر تل ہوتا ہے بہت بہت بھاگ گوان ساتھی سبح سے بہت بنمر ہوتا ہے آنکھ پر تل کا ہونا کیشہ ہوتا ہے مہیلہ اور پوروس کے لئے آنکھ پر تل ہونے کے الگ مطلب ہوتے ہیں دیکھیں آنکھ پر تل ہونے کے مطلب یدی پوروس کی دائیں آنکھ پر تل ہو تو اس کے پتنی کے ساتھ اچھے رسطے رہتے ہیں وہیں پوروس کی بائیں آنکھ پر تل کا ہونا اس کے بیباہر جیون میں سمسے کا سنکیت ہے مہیلہ کی بائیں آنکھ پر تل کا ہونا اچھا مانا گیا ہے ایسا جاتا خاص پرتی بہت سالی ہوتے ہیں اور اپنے ٹائلنٹ کی دم پر نام کماتے ہیں جی یہاں وہ بیدرو حصو بھاو کا بھی ہو سکتا ہے بیشیش طور پر مہیلہ کی نا پر تل ہو نا ان کے اسے بہت ہی لکی مانا جاتا بھاگ سالی مانا جاتا ہے بھاو پر تل کا ہو نا کیا ہوتا ہے بھاو پر تل بھی لکی مانا گیا ہے یہ دونوں ایبرو پر تل ہو تو جاتا دیش دنیا کی یاترہ کرتے ہیں وہی دائیں بھاو پر تل ہو تو جاتا کو خوب سفلتا پیسک ملتا ہے وہی اگر بھاو تل ہوتا ہے تو چلی جانتے ہیں اس کے بھی بارے میں ساری جانکاری پس ویڈیو کو اندھے تک دیکھتے رہنا بہت ہی کمال گا ویڈیو ہونے والا ہے آج کا ساری جانکاری ملے گی چلی اب جانتے ہیں آخر کیا وہ جانکاری دوستو کان پر تل کا ہونا اچھا نہیں مانا جاتا ہے یہ بات دھیان رکھیں بہت ہی اچھ یہاں پر جانکاری دی گئی اسی ویڈیو ساری جانکاری آپ کے لئے شک اصبح دون پرکار کی جانکاری بتائی جا رہی ہیں اور آپ کمیٹ باکس پر بتائیں کہ آپ کے بھی ہیں ان 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 گو پر شک ہنگو پر تل ہنٹ پر تل ہنٹ اوپر ناک تل چار چاند بلکہ انہیں بھاگوان بھی بناتا ہے وہ پورس کے ہنٹ پر تل ہوت اور بہت پیار کرنے والا اور اچھا مانا جاتا ہے جانتے ہم موہ پر تل مک منڈل کے آس پاس تل اس تری اور جیتے ہیں اور خوب سفلت اور ترقی پاتے ہیں گال پر تل کا ہونا بائیں گال پر تل گریبی اور تائیں گار گال پر تل کال تل ہونا امیر کا ہی سارہ ہے وہیں کسی بھی گال پر لال تل کا ہونا ایک بے حد شب بھاگ شالی مانا جاتا ہے بھاگ چانکاری سریر پر کئی جگہ جن مجات تل ہوتے ہیں کئی لوگ خوبصورت دکھنے کے لئے تل بن پاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کئی تل سمیہ کے ساتھ بڑے چھوٹے بھی ہوتے رہتے ہیں جوتیس ساسطر کے انصار سریر کا تل ہونا بیشیش محت ہوتا ہے ساسطروں کے انصار تل آپ کی قسمت کو بدلنے کی سکتی رکھتا ہے جوتیس کے انصار سریر کے کچھ خاص حصوں پر تل کا ہونا سب سنگ دینے کے کام کرتا ہے یہاں محلاؤں کے شریر کے حصوں پر تل کے ہونے شب مانا جاتا ہے اور اسی کے بارے میں ساری جانکاریاں جانیں گے محلاؤں کے کن حصوں پر تل کا ہونا سب ہوتا ہے سب سے پہلی چیز سر پر تل کا ہونے جی ہاں جو تس سر کے مصار ماتھے پر تل ہونے سے آتم بسواث اور جیوہ میں سفلتا کی پرابتی ہوتی ہے یہ کسی محلہ کے سر کے مدھرے گھرہ پر تل ہو تو اس سے محلہ کے اچھے آترہ کی سنبھاؤنا بنتی ہے محلہ کے ماتھے پر تل ہونے سے ان میں آتم بسواث تیج ہوتی ہے گردن پر تل کا ہونا کیسا ہوتا ہے جوتی ساسر کے انسار اس تری کے گلے پر تل کا ہونا دھر اور بدھی کا سنکیت ہے یہ ایسی محلہ بہت چالا اور اپنے سپنوں کو پرابط کرنے کے لئے جیون میں کڑی محنت کرنے والی ہوتی ہیں ایسی محلہ اکثر اپنے جیون میں اچائیوں کو پرابط کرتی ہیں اور اردھک اردھک جیادہ سے جیادہ اردھک ہی کمر پر تل کا ہونا سنکیت اور پرچورت ہوتا ہے کمر پر دل کا مطلب بیٹی کو لمبے سمجھ تک ادھیان کرنے کے مہان اوش پرابط ہو سکتے ہیں ایسی محلہ جیون میں سفلتا پرابط کرتی ہیں بھاؤں پر تل کا ہونا جو تیسیوں کے انسار جن محلہ بائیں یا دائیں بھاؤں پر تل ہوتے ہیں وہ ایسی محلہ جیون میں کٹھنائیوں سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے تھوڑی پر تل کا ہونا جو تیس کے انسار جن محلہ کے تھوڑی پر تل ہوتے ہیں وہ ایسی محلہ جیون میں شک اور اندھے کا بھوک کرتی ہیں ایسی محلہ کا جیون ہمیشہ خوشیوں سے شدہ بھرا رہتا ہے اب چلئے جانتے ہیں کندھے پرتل کا ہونا جن محلہ کے کندھے پرتل ہوتے ہیں وہ صفی سکھ سویداؤں کے ساتھ اپنا جیون بتید کرتی ہیں ایسی محلہ شبہ سے بنمر ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سماج پرتل کا ہونا بار بار آپ دیکھ رہے ہیں پیر کے پنجے پرتل کا ہونا چلئے جانتے ہیں اس کے باڑے میں کیا کہتے ہیں رہش جن محلہ کے دائیں پرتل ہے وہ بدh دھیمان اور جیون میں سفلتا پرابت کرتی ہیں ایسی محلائیں اچھے سچھا پرابت کرتی ہیں جو تس بہت ساری جانکاری اسی ویڈیو کے مدھم سے آپ کو بتائی جائیں گی پس ویڈیو کو ایک بار انت تک دیکھ لینا اور ساری جانکاری ہیں دوستو ہمارے سریر پر تلیوں کا بڑا ہی محط بتایا گیا ہے جیسے لال تل سریر پر صبح اور پھلدائک ہوتے ہیں وہیں کالا تل شب بھی ہوتا ہے اور اشب بھی ہوتا ہے محلاؤں کے شریر کے بائیں ترک تل ہونا شب مانے گئے ہیں ان میں سے کچھ تل دھن کے سنکیت تو کچھ پریسانی کے بھی سنکیت ہو سکتے ہیں یہ جانتے ہیں ان ایسے خاص جگہوں کے بارے ماتھے پر تل کا ہونا محلاؤں کے ماتھے کے داہنی اور تل کا ہونا دھن کی طرف اشارہ کرتا ہے ایسی محلاؤں کسی راجہ کی جانی بنتی ہیں پیٹ پر تل ہونا محلاؤں کے پیٹ پر موجود تل دھنوان ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایسی محلاؤں داہنے حصے پر تل ہونا محلاؤں جن کی نا کے داہنے حصے پر تل ہوتا ہی جی میں شخص دھنو سمتدار کا شک بھوگتی ہیں نابی پر تل ہونا جس محلاؤں کی نابی کے تھوڑا نیچے تل ہوتا ہے ایسی محلاؤں کافی کرشک بھی مانے جاتی بھاؤں کے مرد پر تل ہونا کیا ہوتا ہے محلاؤں بھاؤں کے مرد میں خالی ستھان کے ویج میں تل ہونا بہت سب مانے گیا ہے یہ دامپت جیون کے علاوہ دھن دھانے کے لئے بھی کافی شک اچھی مانی جاتی ہیں جان پر تل ہو نا محلاؤں جن کے پاں پر تل ہوتا ہے وہ بیدیر سیاترہ کرتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے ترجنی انگلی پر تل کا ہونا جس محلاؤں کی ترجنی انگلی پر تل ہے وہ ہمیشہ ہی دھنوان مانی جاتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ماتھے پر تل کا ہونا بے حدی بھاگ شالی ہوتا ہے محلاؤں کے ماتھے کے دائنی اور تل کا ہونا دھن کی طرح اشارہ کرتا ہے ایسی محلہ کافی دھنوان اور بہت ہی ایسی محلائیں سب بھاگ شالی مانی جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ اچھے گھروں پر راج کرتی ہیں ساری جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آج ہم نے جانے ہیں کچھ ایسے جانکاریاں تیلوں کے بارے میں کچھ مہت جلود آپ کمینٹر باکس پر بتائیے اور سچے دل سے سچے بھاس لکھ دی جائے سری رادی کرش جائے سری رام جائے بھاگ سردھام کی ملیں گے نئے جانکاری کے ساتھ نئے گیان کے ساتھ چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کا لائک اوش کر کے رکھ جائے سری رام جائے بھاگ شردھام کی جائے بالا جی مہراج کی جائے حمات علچ چنی کی جائے سری رادی کرش جائے بالا جی